ہمارے بچے نہ قائد اعظم کو پڑھتے ہیں نہ ان کی تقریروں کو دیکھتے ہیں نہ ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں نہ علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں ان کی آپ تقریریں دیکھیں مختلف جگہوں پر ان کے خطابات بچے پڑھیں میں یہ کہتا ہوں کسی مولوی کو نہ پڑھو قائد اعظم کو تو پڑھو یار کم علامہ اقبال کو تو پڑھو علامہ اقبال کو تو آپ نے اپنے نصاب سے ہی خارج کر دیا صرف بی اے کی جو آرس کی کلاس ہے بی اے سی میں نہیں بچلر آف آرس بی اے اس کی ایک آپشنل فارسی کی کتاب ہے سو نمبر کی اس میں چند نظمیں شامل ہیں وہ بھی آپشنل ہے کوئی رکھے اس کی جگہ پنجابی رکھ لے اس کی جگہ جو ہے وہ انگلیش لیٹرچر رکھ لے اس کی جگہ کوئی اور چیز رکھ لے نہ رکھے اس کو چند نظمیں اس میں موجود ہیں بس یا یہ ہے کہ آگے کوئی جائے اور فارسی میں ام میں کرے تو اس میں کچھ حصہ موجود ہیں ان کی جو اسرار خودی اور رموز بے خودی ہے وہ آج کے بچے جتنے یہاں پڑھے لکھے موجود ہیں نہ اگر کسی سے پوچھوں کہ کسی نے اس کا مطالعہ کیا ہے تو سب بے خبر ہوں گے اللہ ماشاءاللہ شاید کوئی ہو میں کچھ کہا نہیں سکتا علامہ اقبال تو مولوی نہیں وہ تو کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں کم از کم اس کو تو پڑھو وہ کیا کہتا ہے اس سے کسوں دور ہے ہمارا نوجوان اس کو خبر ہی نہیں پڑھ لے کے کہاں تک پہنچ گئے جتنے بچے اس وقت موجود ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ اقبال کی فکر کیا ہے خودی کے حوالے سے رسول پاک کے بارے میں اس کا نظریہ کیا ہے اسلام کے بارے میں اس کا کیا کھالتا ہے یا وہ امت کو کس زاویہ میں دیکھتا ہے ورمکتا ہے موسیقی